موسیقی کتنا بھی پریاس کریں کتنے بھی ہاتھ پیر ماریں جیون مکت نہیں ہو سکتا یہ جو کھیل چلتا ہے جس کے کارن سے جیون کو بھرمیت کیا جاتا ہے تالیہ بزا بزا کر کے گائن کے دوارہ یہ دکھایا جاتا ہے ہاں بشویکنٹ میں چلے گئے جیون مکت ہو جاؤ گے یہ مایہ ناس ہو جانے والی ہے پرماتما ستہ ہے سب لوگوں کو بے اکوب بنا جاتا ہے آنکھیں بان دی جاتی ہیں جیسے ان کو گلاس چسمیں لگائے جاتے ہیں ان کو سنسار ویسا ہی دکھائی دینے لگتا ہے اسی راستے کے اوپر بھاگنے لگتے ہیں دوڑنے لگتے ہیں آج کل تو ایک اور کھیل چل رہا ہے جو پرانے سمیں میں کم تھا اب ہر روز بڑھتا جا رہا ہے کیا ہوا کچھ لوگ وستر دھارن کرتے تھے پھر دیرے دیرے اور لوگ وستر دھارن کرنے لگے کوئی گیروہ وستر دھارن کر لیتا ہے کوئی سفیز وستر دھارن کر لیتا ہے کوئی پتامبر دھارن کر لیتا ہے کوئی باگامبر دھارن کر لیتا ہے کوئی کالے وستر دھارن کر لیتا ہے کسی نے الگ ہی وستر کے رنگ کے پہن لیے کوئی ہرا دھارن کر لیتا ہے اسی پرکار سے سب درموں کے اندر یہ کھیل چلا ہوا ہے گھر لڑائی ہوئی تو بول دیا میں نہیں ہوں گا سنیاس لے لیا کیا اس کو برمگیان ہو جائے گا اگر گھر کچھ کمانے کا من نہیں ہوا شریر محنت کرنے کا من نہیں ہوا کٹورہ اٹھایا اور کسی مسجد مندر کے آگے جا کر کے بیٹھ گیا کیا اس برمگیان ہو جائے گا سٹیشنوں کے اوپر بھیڑ لگی رہتی ہے اوستر دھان کرنے والوں کی کیا اس سے برمگیان ہو جائے گا کیا وہ گیان کی اوستہ ہے ہم لوگ سنساری لوگ دھبراتے رہتے ہیں کہیں سراب نہ دے دے کچھ بول نہ دے ہاتھ جوڑتے رہتے ہیں جو کچھ دیا جائے نہ دیا جائے معافی ضرور مانگتے رہتے ہیں اکسما کی نہیں کچھ مت بولو ان کو آپ کس دنیا کے اندر آئے ہو آج کی جو دنیا ہے حالات سنسار کے بہت بیانک ہیں آپ کی سوچ کے سے بھی دو قدم آگے بڑھ چکے ہیں جن کو ہم صد سمجھ کر کے بیٹھ گئے جن وستروں کو دیکھ کر کے ہم پوزہ کرنے لگے اس کے اندر جو چھپا ہوا کھیل ہے اس کے اندر جو طاقتیں چل رہی ہیں جو آسوری شکتیاں کام کر رہی ہیں ہم سراب پیئے ہوئے لوگوں کے ساتھ بھی کیسا ویبار کرتے ہیں وستر ڈالنے کے بعد آپ اپنے اندر جھاک کر کے دیکھئے کتنا بھیبیت ہوتے ہیں ایسے لوگوں سے سامنے سے یہ تک نہیں بول پاتے تم گلت ہو گلتیاں کر رہے ہو اتنا بھے ہے کہیں کچھ کر نہ دے تانتریک پرکریاں ہی نہ کر دے کچھ بول نہ دے میرا کام نہ رک جائے سنتان کو کچھ نہ ہو جائے گھر میں نقشان نہ ہو جائے اس پرکار کے جو من کے وچار ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں اور جیو اندر سے گھبرانے لگتا ہے یہ کتنا خطرناک کھیل چلا ہوا ہے جب آپ اس کے اندر گھسو گے سوچو گے تب پتا چلے گا کہ ہم کس دنیا کے اندر جی رہے ہیں کس کو ہم پرنام کر رہے ہیں کس کو ہم دان کر رہے ہیں کس کی ہم سیوہ کر رہے ہیں کیا وہ لوگ برمگیان کو پرابت ہو سکتے ہیں جو زمیواری سے بھاگ گئے اگر کیول پرماتمہ پرابتی کے لئے اگر بھاگے ہیں تو انہیں کو ادھارنے کی اتیاس کے اندر چھپے ہیں جنہوں نے پرماتمہ کو پا لیا لیکن وہ لوگ پرماتمہ کی پرابتی کے لئے نہیں بھاگے کچھ لوگ اس لئے بھاگ جاتے ہیں یہاں مجھے اچھا بھوزن نہیں ملتا میں تو جا کر کے بابا بن جاؤں گا ماتمہ بن جاؤں گا وہاں بڑے اچھے اچھے پکوان ملتے ہیں کچھ لوگ بستروں کے لئے بھاگ جاتے ہیں مجھے یہ کلر بڑا پسند ہے اس لئے میں نے پہن لیا میں دیکھتا ہوں لوگوں کو گھوم گھوم کر کے انوباؤں کر کے دیکھتا ہوں کیا اندر میں چل رہا ہے دیکھتا رہتا ہوں وہ پہچان نہیں پاتے کیونکہ ان کے پرماتمہ نے درشتی نہیں دھی اور انہوں نے سادنا نہیں کی اس پرمدتوں کی کھوز نہیں کی انہوں نے اس پرم چیتن کو پایا نہیں اپنے کو جگایا نہیں آتم جان کی اور قدم بڑھایا نہیں تو وہ کس پرکار سے سمجھ پائیں گے کیسے کھوز پائیں گے ہمارے سنت آپ لوگوں کے بیچ ہی سنسار کے بیچ ہی چھپے رہتے ہیں اپنے کو پرکٹ نہیں کرتے جو پرکٹ کر دیتا ہے اس کے پیچھے بھیڑ شروع ہو جاتی ہے وہ پرکٹ نہیں کرتے پرکٹ کرتے ہیں ایسی قریہ پرتی قریہ کر دیتے ہیں کہ اپنے آپ ہی جیو دور بھاگنے لگتے ہیں کوئی ایسی حرکت کر دیتے ہیں سب دور ہو جاتے ہیں وہ مست ایک دم سے دھیان کے اندر چلے جاتے ہیں ان کو سنسار سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا وہ بس سادنا کے اندر لگے رہتے ہیں صد ہونے کے بعد بھی کیونکہ ریت ریواز توڑنا بڑا مشکل کاریہ ہے وہ صدا صدا سے ریتی ریواز چلے آ رہے ہیں وہ جب تک نہیں ٹوٹیں گے آگے جیو نہیں بڑھ سکتا اور جب تک یہ آگے کا راستہ نہیں کھولے گا جب تک آپ ہردے سے یہ سوکار نہیں کرو گے تو آگے نہیں جایا جا سکتا تیسرا ہوتا ہے تیسری شرینکہ وہ ہوتا ہے آتم گیان آتم گیان کا عرض ہوتا ہے آپ کو اپنا گیان ہو گیا اپنا یعنی شریر کا نہیں اپنا یعنی آتما کا گیان کی آتما کیا تتو ہے کیا رہش سے ہے کیا اس کے اندر طاقت ہے کیسے جیون مکت ہوا جا سکتا ہے کیسے پرابطی ہوگی کیسے اس کی کھوج ہوگی کیسے اور کیس پرکار سے اس کے اوپر کاریے ہوا ہے جب آتما کا گیان ہو جاتا ہے کسی بھی راستے سے ہو کیسے بھی ہو اس کا کوئی جوڑ نہیں ہو سکتا اور وہ ہی جیون مکت ہوتا ہے جس کو آتما کا گیان ہو گیا ہے جس کو آتما کی پرابطی ہو گئی ہے اور جس نے آتما کی خوض کر لی ہے سوے کی خوض کر لی ہے وہ ہی جیون مکت ہوتا ہے نہیں تو جیو جیون مکت نہیں ہو سکتا کتنا بھی پریاس کریں کتنے بھی ہاتھ پیر ماریں جیون مکت نہیں ہو سکتا یہ جو کھیل چلتا ہے جس کے کارن سے جیووں کو بھرمت کیا جاتا ہے تالیا بزا بزا کر کے گائن کے دوارہ یہ دکھایا جاتا ہے ہاں بشبیکنٹ میں تلے گئے جیون مکت ہو جاؤ گے یہ مایہ ناس ہو جانے والی ہے پرماتما ستہ ہے سب لوگوں کو بے عقوب بنا جاتا ہے آنکھیں باندھی جاتی ہیں جیسے ان کو کلاسٹس میں لگائے جاتے ہیں ان کو سنسار ویسا ہی دکھائی دینے لگتا ہے اسی راستے کے اوپر بھاگنے لگتے ہیں دوڑنے لگتے ہیں آج کل تو ایک اور کھیل چل رہا ہے جو پرانے سمیں میں کم تھا اب ہر روز بڑھتا جا رہا ہے کیا ہوا کچھ لوگ وستر دھارڈ کرتے تھے پھر دیرے دیرے اور لوگ وستر دھارڈ کرنے لگے کوئی گیروہ وستر دھارڈ کر لیتا ہے کوئی سفیج وستر دھارڈ کر لیتا ہے کوئی پتام بر دھارڈ کر لیتا ہے کوئی باگام بر دھارڈ کر لیتا ہے کوئی کالے وستر دھارڈ کر لیتا ہے کسی نے الگ ہی وستر کے کلر کے رنگ کے پہن لیے کوئی ہرا دھارڈ کر لیتا ہے اسی پرکار سے سب دھرموں کے اندر یہ کھیل چلا ہوا ہے گھر لڑائی ہوئی تو بول دیا میں نہیں ہوں گا سنیاس لے لیا کیا اس کو برمگیان ہو جائے گا اگر گھر کچھ کمانے کا من نہیں ہوا شریر محنت کرنے کا من نہیں ہوا کٹورہ اٹھایا اور کسی مسجد مندر کے آگے جا کر کے بیٹھ گیا کیا اس برمگیان ہو جائے گا سٹیشنوں کے اوپر بھیڑ لگی رہتی ہے وستردان کرنے والوں کی سٹیشنوں کے بیٹھ گیا